السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل ورلڈ ریویور آج میں آپ کے ساتھ ایک نیو بس سرویس اورنڈائز بس سرویس جو ماس ٹرانزیٹ منصوبت اسند گورنمنٹ کا اس کا ڈیٹیل ریویو لے کر حاضر ہوں اس کے اسٹیشنز کے بارے میں بتائیں گے اس کی اسٹیشنز کا ریویوز بس کا ریویور ٹریول کر کے دکھائیں گے آپ کو نازمہ باس سے اورنگی ٹاؤن تک تقریباً چار کلومیٹر کا ٹوٹل یہ ٹریک ہے جو کہ شروع ہوتا ہے میٹرک بورڈ آفیس سے اس کے بعد اس ٹائم میں موجود ہوں عبداللہ کالیج والے بس جو ان کا ٹرمینل ہے یہاں پر میں موجود ہوں تقریباً چھ سال کرسہ لگا ہے صرف اور صرف چار کلومیٹر کے اس روٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے تو آپ کو اس کو ڈیٹیل ٹریول ولوگ شیئر کرتے ہیں سفر کر کے بتاتے ہیں کہ ایک روٹ کس کس کے لیے فائدے مند ہے اور اس میں کیا فائدہ ہوگا اس کی وجہ سے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیڑیاں ہیں برابر میں لفٹ بھی ہے لیکن وہ ورکنگ نہیں کر رہی ابھی اس بس کو تقریباً چلتے ہوئے تین منت ہو چکے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح کے لفٹ اور جس طرح کی جو سسٹمز ہیں وہ گرین لائن میں لگائے گئے ہیں جس طرح ماس ٹرانزیٹ منصوبے میں لگائے جاتے ہیں اسی طرح لیکن برحال ابھی لفٹ ورکنگ نہیں کر رہی اور ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کچھ بس کا انٹریویر ٹکٹ لیتے ہیں ہم سب سے پہلے یہ ٹکٹ کاؤنٹر نظر آ رہا ہوگا اور اسی طرح جس طرح گرین لائن میں ہوتا ہے یہاں سے آپ پیسے انٹر کر کے آپ کارڈ بھی پرچیس کر سکتے ہیں اور ہر دفعہ وہی کارڈ یوز کر سکتے ہیں تو برحال یہ ٹکٹ کاؤنٹر ہے اور یہ تمام ڈیٹیلز لکھی میں ہیں پونے پانچ اس کے سٹاپس ہیں چار کلومیٹر سے پانچ کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے تو یہاں سے ہم ٹکٹ پرچیس کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں ٹکٹ کتنے کا مل رہا ہے اور دیگر چیزوں کے بارے میں بھی آپ کو ڈیٹیلز سے بتاتے ہیں تو یہ ہمیں ٹکٹ مل گیا ہے ٹوینٹی روپیز صرف اس کا ٹکٹ ہے بیس روپے میں آپ اگر آپ بورڈ آف اس سے آنا چاہ رہے ہیں بورڈ آف اس میں گرین لائن سے اتریں اور ڈیریکٹلی اس پر آپ بیٹھ سکتے ہیں وہیں پر جو بس سٹاپ ہے اور ارنگی ٹاؤن کی سائٹ پہ جانا ہے تو آپ جا سکتے ہیں چار کلومیٹر کا صرف روٹ ہے اچھا اب ہم دکھاتا ہے کارٹ کی طرح ادھر بھی سیم وہی سسٹم ہے ہماری جو ریسپٹ دی گئے اس کے سرپنچ کریں گے تو ہم اپنا سفر سٹارٹ کر سکتے ہیں تو جو بس ٹرمینل ہے اس کا تھوڑا جو لک ہے وہ گرین لائن کی طرح ہی ہے جس طرح گرین لائن بس سروس کا ہے باقی یہ دیکھتے ہیں کہ سرش یہاں پر بہت کام ہے کوئی بھی سفر نہیں کر رہا ابھی تک ایک تو روٹ بہت چھوٹا ہے یہ روٹ تھوڑا بڑا ہونا چاہیے تھا بلکل اورنگی ٹاؤن اتنا بڑا ہے لاکھوں کے عبادی ہے تھوڑا لانگ ہوتا ہے چار کلومیٹر کا صرف دسٹنس ہے تو ابرحال یہ ہماری بس آگئی ہے یہ اورنج کلر کی اس کے پر برینڈنگ کی گئی ہے باہر سے بھی اورنج اندر سے سیڈز بھی اورنج تو اس لئے اس کا نام بھی اورنج لائن رکھا گیا ہے لاہور میں ایک اورنج لائن ٹرین بھی چل رہی ہے بلحال کلاجی میں بھی فیلال اورنج لائن بس سروس سٹارٹ ہو گئی ہے اس پر بھی شکر آدھا کرنا چاہیے تقریباً چھے سال کے اٹسے میں چار کلومیٹر کے روٹ پر کمپلیٹ کیا گیا ہے اور ابھی آپ کو روٹ کے بالے میں بتائیں گے کہ روٹ کا میں سنائے کہ روٹ میجورٹی جو ہے عام بس عام روٹس پہ چل رہا ہے صرف اور صرف یہ بیچ میں تھوڑے تھوڑے روٹس انہوں نے اس کے لئے سٹارٹ کیا ہے اور صرف جہاں بس سٹاپس ہیں وہاں پر صرف روٹس ہیں تو برحال ابھی آپ کو انٹیریر شو کرتے ہیں اور انٹیریر سے دکھاتے ہیں کہ انٹیریر کیسا ہے اور کیا کیا فیسلیٹیز ہیں بس کے اندر سیم وہ اسی طرح کے الیکٹرک بسز ہیں جیسے کہ گرین لائن کی چل رہی ہیں اس کے علاوہ بھی جو ریسنٹلی پپلس بس سروس چل رہی ہے سیم اسی طرح کی ہے تو برحال یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اورنج کلر کی سیٹس ہیں جس طرح گرین لائن بس سروس ہے سیم تو سیم وہی ہے بس اس میں جو سیٹس کا فرق ہے اور جو دیفرنشیٹ کیا گیا ہے وہ اورنج لائن اس کے اس لئے نام رکھا گیا اور انڈین بس سروس کیونکہ اس کے جو سیٹس ہیں وہ اورنج کلر کی ہیں باقی ساری جو فیسلیٹیز ماس ٹرانزٹ منصوبے میں ہوتی ہیں یعنی آپ لیپ ٹاپ چارج کر سکتے ہیں سائٹ پر یو ایس بی پورٹ ہے لیپ ٹاپ موبائل وغیرہ آپ اپنا چارج کر سکتے ہیں انزلی اس کے علاوہ سیٹس کمپورٹیبل ہیں جیسے کہ گرین لائن بس سروس کی ہوتی ہیں سیم تو سیم وہی ہیں اور کھڑے ہونے کی بھی اچھی جگہ ہے اور باقی یہاں پر لائٹس سی سی ٹی وی کیمرہ سیکیورٹی کے بھی اچھا انتظام ہے صرف اور صرف جو ہے سٹاپ ٹو سٹاپ بیٹھتے ہیں جس طرح کے دیگر ماس ٹرانزٹ منصوبوں میں لیکن رش بہت زیادہ کم ہے کیونکہ روٹ بہت چھوٹا ہے چھوٹا ہے تو چار کلومیٹر کا ٹوٹل روٹ ہے ادھانہ کے تین مہینے ہو چکے صرف دو سے تین پیسنجر سفر کر رہے ہیں کیونکہ روٹ صرف اور صرف چار کلومیٹر کے لوگوں کو اتنا شوٹ جانا نہیں ہوتا اور جو اگر آپ بات کریں تو اورنگی ٹاؤن کے اندر کی سائٹ پر یہ جاتی اورنگی ٹاؤن میں پچھے سے تیس لاکھ ہوا دی ہے لیکن وہ صرف اورنگی ٹاؤن کا بس ایک یہ جو بنارس والا جو فلائے ہو رہے ہیں یہ کروس کر کے بس مین اورنگی ٹاؤن پر رک جاتی ہے تو دو تین سٹاپس ہے تو اس وجہ سے یہ یہاں سے معذور افراد کے لیے کہ معذور افراد اگر آنا چاہے اور بیٹھنا چاہے تو یہ ان کے لیے سپیشلی سیٹس ہیں اور یہاں پر ساری انسٹرکشنز بھی دی جاتی ہو جی رکھ دی جا رہی ہوتی ہیں آہ LCD سکرین پر کہ ابھی آپ کا کون سا سٹاپ چل رہا ہے نیکس سٹاپ کون سا ہے یہ ساری فیسلٹیز بیس کے اندر آویلیبل ہیں تو یہاں سے آہ آہ انٹری کا راستہ ہے تو ابھی تو بس بلکل خالی ہے ابھی بس آہ ایک اے دو منٹ میں یہ اس روانگی کے لئے تیار ہو جائے گی لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے اس میں بہت زیادہ لاؤس ہو رہا ہوگا کیونکہ بسس تو چلا رہے ہیں روٹس پر لیکن صرف صرف دو سے تین پیسنجرز ہیں فیمیلز والی سائٹ پر تو کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوتا تقریباً اکثر خالی ہوتی ہے تو یہ ایشو چل رہا ہے تو برحال اگر جس کے لئے روٹ فیزبل ہے تو اس کو ضرور ٹرائے کرنا چاہیے کہ بیس روپیز میں آپ جا سکتے ہیں برحال کمفرٹیبل بس تو ہے بے شک روٹ کا جو بھی ایشو ہو تو ایس کمپیرڈ ٹو نارمل بسس کے تو ایک بہتر آپشن ہے اگر آپ کا روٹ اتنا شارٹ ہے تو آپ کے لئے ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے میرے خیال سے ویڈنس بھی نہیں ہوگی بہت ساروں کو اس وجہ سے ابھی تک اس میں تلزادہ لوگ ٹریول نہیں کر رہے تو برحال فرینڈز ہم انٹر ہو گئے ہیں اور اب بس چل رہی ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ بس کا سفر کیسا رہتا ہے ہمارا اور فائنل ریویو بھی آپ کو پیش کریں گے کہ کن کن سٹوپس ہوتی ہوئے گزرتی ہے پونے پانچ اس کا ایک ہے اور اس کے بعد رنگی ٹاؤن ہے اس سے پہلے عبداللہ کالیج کا ایک سٹیشن تھا اس سے پہلے جو ہے بورڈ آفیس کا ہے تقریباً صرف چار اس کے سٹیشن ہیں چار سٹوپس ہیں تقریباً میکسیمم دس منٹ میں اپنا روٹ جو ہے کمپلیٹ کور کر لیتی ہے بیس روپیز کا اس لحاظ سے کمپیرٹیولی بہتر ہے کہ اگر کچھ لوگ چنگچی میں جا رہے ہیں اتنا شارٹ روٹ کے لیے چار پانچ کلومیٹر کے لیے تو ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ گرین لائن سے اترے بورڈ آفیس پر اور بورڈ آفیس سے ڈیریکٹلی اس پر بیٹھ جائیں تو اب برحال مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی تک لوگوں کو اتنا پتا بھی نہیں ہے کیونکہ نارمل روٹ پر چل رہی ہے اگر اس کا سیپریٹ روٹ ہوتا تو پھر لوگوں کو شاید زیادہ ویرنس ہوتی جیسے گرین لائن کی ہے تو برحال یہ دیکھ سکتے آپ ابھی فیلحال جو ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے سفر عبداللہ کالیج والے جو اس ٹاپ ہے ادھر سے یہاں پر اس کا سیپریٹ روٹ ہے تو یہاں سے بڑی فل سپیٹ سے نکلے گی یہ چیز اچھی ہے کہ آپ جو نارمل روڈ کا ٹریفیکرز کو آوائیٹ کرتے ہوئے آپ اپنے الگ روٹ پر جا رہے ہوتا ہے ملکل اکیلی بس جا رہی ہوتی ہے لیکن کچھ ہی دیر بعد جو کہ فلائیور آئے گا بنارس کا فلائیور کہتے ہیں باجہ خان فلائیور جس کو کہتے ہیں تو اس فلائیور میں نارمل را ٹریفیک کے ساتھ جاتی ہے تو آپ اسکرین میں بھی دیکھ سکتے ہیں تھوڑی گرافیکل پریزنٹیشن بھی دی جاری ہے ویڈیو کے تھرو کے کس طرح بس جاتی ہے کون کون سا سٹاپ سے ہوتی بھی گزرتی اور باقی دیگر چیزیں بھی بتائی جا رہی ہیں تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو فلائیور ہے جیسی عبداللہ کالیج سے ہم کروس کیا ہے تو اس فلائیور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پل کے اوپر یہ نارمل ٹریفیک کے ساتھ جا رہی ہے تو یہ بڑا ایشو ہے کہ یہاں پر اکثر یہ جو ہے ٹریفیک جام میں پھنس جاتی ہے اور یہ ایشوز آتا ہے جبکہ لوگ یہ ایکسپیک کر رہے تھے کہ چھے سال میں جو منصوبہ کمپلیٹ ہوا ہے تو کچھ ایک سٹر آرڈنیری چھے سال میں بنایا ہوگا کیونکہ چار کلومیٹر کے ڈسٹنس چھے سال میں کمپلیٹ ہوا ہے جبکہ اگر میں لاہور کی بات کروں لاہور کا جو ہے جو میٹرو ٹرین ہے جو الیکٹرک ٹرین ہے اس کا منصوبہ دو سال کے اندر کمپلیٹ ہو گیا تھا جو ان کی بس ہے اس کا منصوبہ نو مہینے میں کمپریٹ ہوا تھا کراچی میں پانچ سال میں تقریباً چار سے پانچ سال اس میں لگے گرین لائن میں لیکن وہ پھر بہت بڑا منصوبہ چلو اس میں تو لوگ سفر کر رہے ہیں جبکہ اس منصوبے میں چار کلومیٹر کے منصوبے میں تقریباً ہمارے اللہ بھلا کرے چار سے چھ سال لگ گئے اور اس کے اندر بھی روٹ سیپریٹی بنائے گئے صرف اور صرف بسز منگوا لی گئی اور بسز سٹیشن بنا لی گئے تو خیر اورنگی ٹاؤن کا سٹیشن بہت جلدار ہے تو یہاں پر ہماری جرنی ختم ہو جائے گی اچھا اب یہ دیکھ سکتے ہیں اب دوبارہ ہمارا روٹ سٹارٹ ہو گئے تو بیچ میں کچھ کچھ جگہ پر ان کا سیپریٹ روٹ ہے اور بیچ میں کچھ جگہ پر یہ نارمل ٹرافک کے ساتھ چلتی ہے تو یہ اپس این ڈاؤنس چل رہے ہیں اس کے کچھ جگہ پر اس کی سپیڈ صحیح جاری ہے زیادی سی بات ہے اب یہ روٹ آ گیا ہے جیسے کہ کچھ روٹ انہوں نے بنایا ہے جو سیپریٹ ہیں اگر اسی سیپریٹ روٹ بنایا ہوتے ہیں انڈر پاس کر لیتے ہیں اگر فلائور سے نیچے تو تب جا کر اس کا کافی حد تک لوگوں کو فائدہ ہوتا اور وہ کیکلی پہنچتے ہیں اور اگر اس کو رنگی ٹاؤن کے برکل لاسٹ سٹاپ تک پہنچا دیا دیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا اس وجہ سے تین مہینے ہونے کے باوجود بھی مکمل طور پر بس کھالی جاری ہے تو برحال اگر روٹ والے جو ہیں لوگ ان کے لئے تو برحال بینیفیشل ہے ہی جن کا شوٹ روٹ ہے اتنا جو چنگچی وغیرہ پہ جانا چاہتا ہے ان کے لئے بہتر ہے کہ چنگچی والے بھی بیس پچیس روپے لے رہے ہیں تو آپ بیس روپے میں برحال آپ ایسی والی بس میں سفر کر سکتے ہیں تو اگر آپ اس کا ٹکٹ بک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی جو چار سٹوپس ہیں اور انگی ٹاؤن کو ہو گیا پونے پانچ نمبر کا ہو گیا بورٹ آفس کا ہو گیا عبداللہ کالیش کا ہو گیا جتنے ان کے چار جو سٹیشنز ہیں وہاں سے آپ ٹکٹ بک کر سکتے ہیں اور وہاں سے آپ سفر اپنا سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ سٹارٹنگ کی سیٹس وومنز کے لئے ہیں اور بیک والی سیٹس جو ہیں وہ میلز کے لئے ہیں اور جو معذور افراد ہیں ان کے لئے بھی ایک سیپریٹ انہیں انیجمنٹس کیوئی ہیں اس کے علاوہ ساف سترہ مال ہے جو باقی سٹیشنز ہیں وہ ساف سترہ ہیں وہاں سے آپ ٹکٹ بک کرنے کا میں نے طریقہ آپ کو بتا دیا ہے اب تک کے لئے انشاءاللہ ملتے ہیں بعد میں اللہ حافظ اب تک کے لئے انشاءاللہ ملتے ہیں کچھ مزید ویڈیوز کے ساتھ تب تک اللہ حافظ اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا